اور اس سے پہلے بھی محسن خان صاحب کے متعلق ان کے ہواری جو ہے یہ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ باقی ہو سکتا ہے سارے چوروں لیکن امران خان جو ہے وہ امامدار ہے کل علیم خان کی پریس کانفرنس اس سے پہلے محسن بے جو ہے یہ دونوں اس کن ساتھی ہیں امران خان کے ساتھی ہیں انہوں نے جتنے سنگین الزامات لگائے ہیں امران خان صاحب پہ ان کی بیگم صاحبہ پہ کہ جتنا مال انہوں نے کٹھا کیا ہے ان کی بیگم صاحب کو جن رکھنے پڑے مال کٹھا کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی شک شبہ نہیں رہتا کہ یہ پچھلے ساڑھے تین چار سال پاکستان کی عوام جو ہے اس کے ایکسپینس پہ مہنگائی کے ایکسپینس پہ کرپشن کے ایکسپینس پہ انہوں نے جتنی دولت بنائی ہے دونوں میاں بیوی نے امران خان صاحب نے اور ان کی بیگم نے یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے بزدار ان کے خلاف وعدہ مافگوا بنے گا جو مال کٹھا کر کے لاہور سے یہاں بیجھتا تھا تھوڑا بہت اپنا بھی رکھ لیتا تھا یہاں مال بیجھتا تھا وہ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں جو اینی گوا کہہ رہے ہیں ویڈیو اور آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ جو ایس برسرے عام آ چکی ہیں اس کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان کی چھوٹر سالہ تاریخ میں عمران خان سب سے زیادہ کرپٹ ذاتی طور پہ کرپٹ اور ساتھ کرپشن کا سر پرس جو ہے حکمران اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوا اور جو آئین کے ساتھ اس نے کرپشن کیا آئی سے دو روز قبل اس کی بھی کوئی جو ہے مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی اپنا میٹر چک کرپشن کا میٹر چالو رکھنے کے لیے اس نے آئین کو پامال کیا پارلیمنٹ کی بے توقیری کی اور قانون کی دھجیاں اڑھائیں مجورٹی ہمارے پاس تھی اقلیت نے اکثریت کو جو ہے روند ڈالا پارلیمنٹ میں آج سے دو تین روز قبل ہم نہ صرف آرٹیکل چھے قائن پہ مقدمہ چلائیں گے جس میں سپیکر بھی ہوگا ڈیپٹی سپیکر بھی ہوگا عمران خان بھی ہوگا اور وہ تمام اشخاص جنہوں نے اعانت کی ہے قانون اور آئین کو توڑنے میں پامال کرنے میں ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلے گا اور ساتھ ہم لوگ جو پچھلے چار سال جو ہے کبھی ایف آئیے بکتے تھے کبھی نیک کا سامنا کرتے تھے کبھی انٹی کرپشن کا سامنا کرتے تھے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جو ہے عمران خان اور وہ تمام افراد چاہے وہ ان کے اہل خانہ ہوں وہ قانون کا سامنا کرنے کریں گے اور جو کرپشن انہوں نے کی ہے ایک ایک پائی کا حساب پاکستان کے عوام بلکتے رہے دوائیاں نہ ملیں بیماری جو ہے اس کا علاج نہ کرا سکے بچے سکول نہ جا سکے سر کے اوپر چھت کوئی نہیں تھا پینے کے لیے صاف پانی کوئی نہیں تھا اور وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ کرپشن اور ڈکیٹی ہیں جو کرتا رہا اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس کے عواری کہتے ہیں باقی چور ہو سکتے ہیں لیکن جو ہے عمران خان شریف ہے عمران خان جو ہے وہ علی بابا ان چالیس چوروں کا اس نے جتنی کرپشن کی ہے انشاءاللہ ہم آپ پاکستان کی عوام سے وعدہ کرتے ہیں جلد یا بدیر جو ہے اس سے ایک ایک پائی سب سے زیادہ ایمنیسٹی سکیمز میں جو ہے ایمنیسٹی سکیم آپ کو پتا ہے ٹیکس چوروں کے لیے آتی ہے اس میں سب سے زیادہ عمران خان ہے اور عمران خان کی مشیرہ نے اس سے فائدہ اٹھایا سپیشلی ان کے لیے سکیمیں آتی رہی کہ وہ اپنی بلیک منی جو ہے اس کو سفید کر سکیں پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین ہر چیز اس نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ڈالنے کی کوشش کی اس شخص کی جب وہ کرکٹر تھا اس کے بعد سیاستدان بنا ساری زندگی اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے اس نے روٹی بھی پلے سے نہیں کھائی آج وہ جو ہے وہ ستی سویتری بنے ہوا ہے کہ جی باقی لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں میں تو بڑا اماندار ہوں سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے پی ٹی آئی میں ان کا لیڈر ہے اور اس نے کرپشن کی جو برمار اور قیامت خیز کرپشن جو ہے پچھلے چار پانچ سال میں جو کی ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی کرپشن ہوئی لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کو کنگلہ کر دیا پاکستان کو دیوالیا کر دیا ہر وہ چیز جو اس نے وعدہ کیا تھا ایک وعدہ بھی افانہ ہوا کہاں گے ہی منوکریاں کہاں گے وہ کروڑوں لاکھوں گھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موڑ پہ قوم آ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ سارے جو ہے لوگ جو ہیں ان کا حساب ہونا چاہیے اگر ہم نے کوئی غداری کی ہے پاکستان کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں پاکستان کی افواج ہیں آئی ایس آئی ہے ان کو تمام علم ہے کہ وہ کیبل یا وہ ٹیلی گرام کیا تھی اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ چیزیں تھیں اور کس طرح اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا جس دن ادم اعتماد پیش ہوئی اس سے سا اس سے دو ہفتے پہلے اس سے دو ہفتے بیس دن پہلے جو ہے یہ ملاقات جس کا وہ ذکر کرتے ہیں ہمارے امبیسٹر کی اور انڈر سیکیٹری آف سٹیٹ کی وہ ہو چکی ہوئی تھی اس وقت ان کو نہ خیال آیا کہ ہم غدار ہیں اور اس کو ہمیں تحریک پیش کرنی دی اس کے بعد ڈیٹ فکس کی ڈیبیٹ کے لیے اس کے بعد ڈیٹ فکس کی ووٹنگ کے لیے اور این ووٹنگ والے دن جب تمام حرب ناکام ہو گئے تمام حرب ناکام ہو گئے اس چور حکمران اس ڈاکو حکمران کے اس کرکشن کے شہنشاہ کے تمام حکمران جو حرب ناکام ہوئے تو انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا ہم الیکشن میں جانے سے نہیں ڈرتے ہمارا یہ پچھلے چار سال سے ملک مطالبہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے ریکڈ الیکشن تھے یہ سیلیکٹڈ حکمران ہے پاکستان کے عوام کو نئی منڈیٹ کے لیے موقع ملنا چاہیے اور منڈیٹ شفاف ہونی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے اگر آپ ان ڈیمانڈز کو غداری سمجھتے ہیں پاکستان کی محبت کے ساتھ محبت کو غداری سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالدسی کے نگبان انہوں نے کو غداری سمجھتے ہیں تو پھر ضرور ہم نگبان اے غدار ہیں لیکن ہم ان کو بخشیں گے نہیں ہم تمام وہ ادارے جو ہمارے خلاف استعمال کیے گئے ہم ذاتی پرخواہش یا ذاتی جو ہے ریونج کے لیے نہیں استعمال کریں گے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے استعمال کریں گے اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دیتا اس کا سارا مدہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر سپیکر کے اوپر اور وہ اس کے اوپر دو تین آدمی جو ہے کے پی کے اس کے پارٹی کے ہیں اور چور تو یہ خود ہے چوروں کا چھینشاہ خود ہے اور اپنی جو ہے اپنا اونس جو ہے شفٹ کرتا ہے اپنے فالورز کے اوپر فارن فنڈنگ کا سات سال کیس نہیں چلا سمات ہو رہی ہے اب اس کا بھی نتیجہ نکلے گا اس میں بھی یہ قید ہوگا ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے لوگوں کو کہتا ہے لوگوں کے بچے بار ہے اور تیرے کڑے ایف ایڈیج رن دینے موسیقی